مجھے علم ہے کہ فباد چودی اور آپ کے درمیان جو محبت ہے بڑی پرانی ہے اور اگر کوئی مطلب ہے روٹا بس آتی پارٹی چھوڑ گیا کسی وجہ سے اس کو چھوڑنا پڑا اور دوبارہ آنا چاہتے ہیں اس میں قباہت کیا ہے جی جی آمیر صاحب آمیر صاحب وہ آپ نے سنا ہوگا نا وہ در ایڈ سو جانپ تشف ون ایٹس وابلی سو جو پارٹی کی ڈیفکل ٹائمز میں پارٹی کے ساتھ کھڑے نہیں ہو پائے ان کو پارٹی کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے اور اس فیکٹر کے اوپر جیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران کھان صاحب اور پارٹی کی قیادت اور پارٹی کے کار کنان وہ یک کنان وہ یک زبان ہو کے بات کرتے ہیں جو آپ نے اپنے ابتدائیہ میں بہت کچھ کسٹنز ریس کی ہیں یہ چھوڑے گئے ہیں یہ حکومتی ڈاؤٹس ہیں اسٹابلشمنٹ کے ڈاؤٹس ہیں چھوڑے گئے ہیں پارٹی میں رکھنا ڈالنے کے لیے لیکن ان کو ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ جب سے انہوں نے پارٹی چھوڑی ہے پارٹی کا جو آئیڈالاگ گروپ ہے انہوں نے پارٹی کو ٹیک آور کیا ہوا ہے وہ لوگ ہیں جو کہ خان صاحب کے ساتھ ان کے درینہ ساتھی رہے ہوئے ہیں اور ان کی ہزار پوششوں کے باوجود وہ جو آئیڈالاگ گروپ ہے وہ خان صاحب کو نہیں چھوڑے گا وہ پارٹی کو نہیں چھوڑے گا اور وہ خان صاحب اور پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا ان کی سپیس جو ہے وہ پارٹی میں بلکل ختم ہو چکی ہوئی ہے آج کل پرسوں اور کبھی بھی یہ لوگ پارٹی میں واپس نہیں آسکتے اس سسٹم میں جی 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 جیسے آپ کہنا ہے کہ بلکل اس پارٹی میں نہیں آسکتے دوبارہ لیکن ان کا کہنا ہے کہ جی ہمیں اگر جبر کیا گیا ہے تشدد کیا گیا اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں ہم کبھی پارٹی کے خلاف پروپیکنڈے میں ملوبس نہیں ہوئے تو ہمارے لیے جگہ بننی چاہیے اس قسم کا مطلب کیا قباہت کیا ہے اگر کسی پر واقعی تشدد ہوا ہے جبر ہوا ہے تو کیوں اس چیز کو ریکنسیڈر نہیں کیا جا سکتا ایک سوال ہے کیا وہ لوگ جو کہ پارٹی کے اوپر پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں ان کے اوپر جبر اور تشدد نہیں ہوا کیا میرے اوپر اسیسینیشن اٹیمٹ نہیں ہوئی کیا پارٹی کے باقی لوگوں کے اوپر اس قسم کے حربے استعمال نہیں کیے گئے کیا ہمارے لوگوں کو کیڈنیپ نہیں کیا گیا کیا ان لوگوں کو ٹورچر نہیں کیا گیا کیا ہمارے لوگوں کے گھر نہیں اجارے گئے کیا لوگوں کے گھروں کی چادر اور چار دباری کا تقدس پامال نہیں کیا گیا کیا ساری فیملیز جو ہے ان کی بزنسز کو تباہ و برباد نہیں کیا گیا اگر وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے رہ سکتے تھے اگر ہم پارٹی کے ساتھ کھڑے رہ سکتے ہیں تو ان چوہوں نے شپ سے جم کی جس وقت پارٹی کو ضرورت ہی ان کی سب سے زیادہ یہ آپ کے سوال کے جواب میں میں نے بہت کم الفاظ میں بیان کیا ہے کہ ہم کیوں ان کو کنسیڈر نہیں کرنا چاہیں گے اور پارٹی کا جو پور گروپ ہے وہ بھی کیوں ان کو کنسیڈر نہیں کرنا چاہے گا ایک چیز کی وضاحت کریں کہ آپ بھی جانتے ہیں سیاسی کالکون رہے ہیں اور آپ کا بڑا مطالعہ ہے چیزوں کا تاریخ کے حوالے سے بھی کہ ہر تحریک میں جو لوگ ہوتے ہیں اس میں مختلف لوگوں کا مختلف وائلنگ پوائنٹ ہوتا ہے بعض لوگ جو ہوتے ہیں بہادر ہوتے ہیں پامردی کے ساتھ دباؤ سہ جاتے ہیں ابھی بھی آپ کے کئی جو بڑے بڑے نام ہیں وہ جیل میں ہیں اس میں یاسمین راشت رائبہ بھی ہیں اور بھی لوگ ہیں اور بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ غالباً مطلب ہے کہ بہ جاتے ہیں دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں تو اور وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ اپنی مردی سے اگر وہ نہ جانا چاہیں میں ایڈوکیٹ نہیں کر رہا ہے کسی کا کیس لیکن فور the sake of argument because اسی argument کو پھیلایا اور کہتے ہیں بڑھایا جا رہا ہے دیکھئے میں آپ کو اس کا جواب دے چکا ہوں ہمیں چاہیے وہ لوگ جو کہ ہمارے لیڈر کی طرح بہادر ہیں جو ہمارے لیڈر کی طرح ریزولیوٹ ہیں جو ہمارے لیڈر کی طرح ایک سال جیل میں ہیں کیا کیا تشدد اس کے اوپر نہیں کیا گیا کس کس طریقے سے اس کو ٹھوچے نہیں کیا گیا کس کس طریقے سے ان کو ایموشنلی ڈیمیج کرنے کی کوشش نہیں کی لیکن کیا ان کے قدم دکھ مگائے کیا انہوں نے کہا جی کہ میں بھی لوگوں کی طرح ڈیل کر کے باہر نکل رہا ہوں ہم اس لیڈر کی تقلید کرتے ہیں آمیر صاحب ہم انچوں کی تقلید نہیں کر سکتے اور ان کا پارٹی میں کوئی مقام نہیں ہے میرا خیال ہے اس سے زیادہ میں نہیں کہنا چاہوں گا اس کے اقوبے اور کچھ اور اور یہ جو ہیں جن صاحب کا آپ ذکر کر رہے ہیں بار بار یہ پارٹی سے نکالے جا چکے ہوئے ہیں میرے پاس ان کا لیکٹر آف ٹرمینیشن آف میمبرشپ پڑھا ہوا ہے اگر آپ کہتے ہیں تو میں ابھی دکھا دیتا ہوں آپ کو نہیں ہمیں آپ کی بات پر اعتبارے دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں آپ نے کہہ دیا لوگوں نے سن لیا